دوستو نمشکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانگاری دینے والا ہوں کہ آپ اپنے ڈوک کو دہی جو کھلا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں دہی آپ کے ڈوک کے لیے فائدہ کہاں کہاں کرے گا اور کہاں کہاں وہ آپ کے ڈوک کے لیے نقصان کرے گا کتنا دیں گے کب دیں گے اور کتنی ماترہ میں یعنی ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں کلیر کرنے والے ہیں کہ دہی دینے کے فائدے کیا ہے نقصان کیا ہے کب دینا چاہیے کب نہیں دینا چاہیے یہ سب باتیں کلیر کریں گے دیکھئے دہی کی اگر ہم بات کریں اور اس کے نیوٹرینٹ ویلیو کی بات کریں تو بھائی آپ سبھی کو پتا ہے کہ پورانک جو کتھائیں ہیں ان میں بھی دہی کا بہت زیادہ مہتو ہے انسانوں کے لیے تو ویسا ہی مہتو ہے دوکس کے لیے یعنی ہمارے پیٹس کے لیے کیوں کیونکہ اس میں کلشیم کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے فوسفورس کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے میگنیشیم جنگ آئیرن ایسے منرلز جو ہے وہ دہی میں بہت ہی زیادہ ملتے ہیں اور انہی کی وجہ سے انہی کی وجہ سے ہم اگر ہمارے دوکس کی دیکھتے ہیں تو ہڈیاں مضبوط ہونا اس کی گروت زیادہ ہونا اس کے علاوہ اس کی ایمیونٹی بڑھنا کیونکہ جنگ کا رول جو ہے وہ ایمیونٹی میں بھی رہتا ہے تو ان میں بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ دہی جو ہے وہ بہت ہی شاندار رہے گا آپ کے دوک کے لیے اس کے علاوہ اس میں پروٹین کنٹین بہت ہی اچھا ہوتا ہے کاربو ہائیڈرٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو فیٹ بھی رہتا ہے یعنی جو مین مکھی جو پوسک تطوے چاہیے ہمارے دوکوں وہ تینوں اس میں مل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نیوٹرینس تو سارے کے سارے اس میں رہتے ہیں اور ایسی فارم میں رہتے ہیں جو ایزیلی ڈائیجیسٹیبل ہے یعنی آرام سے ڈائیجیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈائیجیسٹ نہ بھی ہو تو بھائی اس میں پروبائیٹکس ہوتے ہیں پروبائیٹکس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ایسے بیکٹیریاز ایسے مایکرو فلوراز جن کو ہم مایکروٹس بولتے ہیں جو کی پیٹ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جن میں لیکٹو بیسیلس کا بھی نام ہے تو اس میں پروبائیٹکس بہت سارے ملیں گے جن میں لیکٹو بیسیلس جو ہے وہ بھی بھائی پرمک ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ویٹامین میں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین بی بی کا ٹویل ویٹامین اور بی کے سارے رہتے ہیں اور ویٹامین ڈی جو کی کیلشیم اور فوسفورس کے اوشورشن میں مکھے بھومی کا نباتا ہے یہ بھی اس میں رہتا ہے تو یہ جتنے بھی ورک کریں گے وہ سارے کے سارے ہمارے لوگ کے لیے کام آئیں گے تو اتنا سارا نیوٹرینٹ ویلیو لیے دہی رہتا ہے تو نوڈ آوٹ ہمیں دہی کھلانا چاہیے لیکن کب نہیں کھلانا چاہیے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کے فائدے دیکھو سرواتم میں نے بتایا کہ پروبائٹکس بغیرہ اس میں ہوتا ہے لیکٹو بیسلس بغیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھائی ڈوک کے ڈائیجیشن کو پروپر کرے گا اگر گرمی آجے سے آگے گرمی آنے والی ہے گرمیوں کے دنوں میں آپ کا ڈوک کم کھا رہا ہے تو آپ اسے دہی دیجئے وہ کھانے لگ جائے گا یعنی پاتشن سکتی کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے ایپورٹنٹ اسٹیمولیٹر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار رہتا ہے گرمیوں کے دنوں میں سردیوں میں نہیں کرنا ہے گرمیوں کے دنوں میں ہم اس کو بھوک بڑھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ دہی سے بھوک تب ہی بڑھا پائیں گے جب اسے آپ کسی نہ کسی بھوجن میں مکس کر کے دیں گے جیسے آپ کڑ رائس دیتے ہیں چاول میں مکس کر کے دیتے ہیں یا چکن مٹن کسی میں بھی مکس کر کے دیتے ہیں تو ہمیشہ ہی آپ مکس کر کے دیجئے چاہے جو آپ روٹی دے رہے ہیں اس کے ساتھ مکس کر کے دیجئے اکیلا آپ کو دہی کو نہیں دینا ہے یہ ویسے از دھیان دیں تو بھائی یہ اچھا ایک پاچک ٹونک کی روپ میں کام کرے گا اس کے علاوہ جب اس میں کیلشیم اور فوسفورس اتنی ماترہ میں ہے اس کا مطلب ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور گروت کو اچھا کرے گا جو چھوٹے ہیں پپیز ہیں پپیز میں گروت کے لیے یہ بیٹر رہے گا تو جو بڑے ہیں ان میں بھائی ضرورت ہوتی ہے بان کی مضبوطی کی آپ نے نام سنا ہوگا ہپ ڈسپلیسیا ہپ ڈسپلیسیا ہپ ڈسپلیسیا کیا ہوتا ہے کلے کی ہڈی جگہ چھوڑ گئی یا مالی اوشٹو فوروسیس ہوتا ہے اوشٹو ملیسیا ہوتا ہے ریکیٹس ہوتا ہے یہ ساری جو بیماریاں ہیں وہ ہڈیوں سے ریلٹیڈ ہیں ہڈیوں کی کمجوری سے ریلٹیڈ ہیں تو بھائی اگر آپ ہڈیوں کی کمجوری کو دور کرنا چاہتے ہیں یا آپ آگامی پرنام لینا چاہتے ہیں کہ بڑا پہ میں میرے ڈوک کی ہڈیاں کبھی کمجور نہ ہو تو آپ جرور دہی دیجئے یہ بہت ہی شاندار رہتا ہے اس کے علاوہ دہی میں جو پروٹین ہوتا ہے بھائی بھائی وہ easily digestible ہوتا ہے مطلب بہت آسانی سے digest ہو جاتا ہے اس وجہ سے سریر کا جو بیلنس بنانے کا کام ہے یہ بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے یعنی اگر آپ کا ڈوک موٹا ہے او بیسٹی کا سکار ہے تو وہ سلم ہو جائے گا اگر زیادہ ہی سلم ہے تو وہ بیلنس ہو جائے گا یعنی سریر کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے او بیسٹی ہے موٹا پا ہے اس کو بھی کم کر دے گا تو ویکنس ہے اس کو بھی کم کر دے گا تو سریر کو بیلنس کرنے میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت ہی شاندار ہے یعنی ہارٹ بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹر جتنے بھی ایشیوز ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ہمارے ڈوکس کے لیے اس کے علاوہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے تو ویٹامین اے آنکھوں کی روشنی کے لیے بھائی گھچپ کا رہتا ہے یعنی اگر آپ دہی کلائیں گے تو آپ کے ڈوک کی آنکھیں کبھی کمجور نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس میں ویٹامین سی ہے جو کہ انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے تو بھائی ایمیونٹی بڑھائے گا اس کا مطلب ویٹامین سی ایمیونٹی بڑھائے گا ایمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے روگ پرتردک شمتہ کو بڑھانا تو اگر روگ پرتردک شمتہ بڑھے گی تو باہر باہر جو بیمار ہونے کی جو سکھائیتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ڈوک کے ساتھ نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ ہیر گروت کے لیے بہت اچھا ہے اور ہم تو اس کو ایجے سیمپو بھی یوز کروا لیتے ہیں اوپر لگانے کے لیے بھی کھلانا تو ہے ہی لگائی لو تاکہ یہ بہت اچھا لے گا کیونکہ یہ انٹی بیکٹریل پروپرٹی انٹی فنگل پروپرٹی کے ساتھ ہے تو انٹی بیکٹریل انٹی فنگل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کئی بار لوکل ہی بھی یوز کر لیتے ہیں اور بہت گھجب کا ریزلٹ بھی ملتا ہے بال جڑنے میں hair growth میں hair signing میں skin coat میں سب ہی میں اچھی مدد ملتی ہے skin کی اگر بات کریں تو skin سے related جتنے بھی infections ہے ان میں یہ گھجب کا کام کرتا ہے کھلائیے بھی لگائیے بھی دونوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو skin related چاہے bacterial infection ہے چاہے fungal infection ہے چاہے skin کی جو tissues ہے وہ کمجور ہے cells ہے وہ کمجور ہے roughness ہے تو بھئی دہی کھلائیے آپ سب سے دھجائے لیکن دھیان رکھئے گا دہی کو آپ کو کب نہیں کھلانا ہے یہ دھیان رکھئے نمبر ون بات دہی کو ہمیشہ ہی آپ دوپہر کے سمیے کھلائیں صبح اگر آپ جلدی کھلاتے ہیں early in the morning تو دہی مت کھلائیے 8 بجے سے لے کر کے اور 2-3 بجے کے 20-20 جب بھی آپ کھانا دے رہے ہیں اس سمیے آپ دہی دیجئے بہت ہی اچھا رہے گا اس کے علاوہ دہی کو ماتر جو ٹوٹل آپ پھوٹ دے رہے ہیں اس کا 20% ہی دینا ہے یہ ویسیج دھیان دے 20% کا مطلب کیا ہوا جیسے آپ ماننی جی پورے دن میں آدھا کلو کھلا رہے ہیں تو آدھا کلو کا 20% یعنی 100 گرام آپ کو کھلانا ہے پورے دن میں آپ 1 کلو کھلا رہے ہیں بڑا ہے جائن بیٹ تو 1 کلو کھلا رہے ہیں تو کتنا ہو گیا 200 گرام 200 گرام سے زیادہ پورے دن میں آپ دہی نہیں دیں گے کیونکہ دہی ایسے فود کام کرتا ہے لیکن ٹوٹل فود نہیں ہے یعنی ہم دہی دہی کھلا کر کے کسی دوک کو continuously survive نہیں کروا سکتے کئی پرکار کے بکار ہو سکتے اس کے علاوہ جب بھی آپ کے دوک کو بکھار ہو سردی ہو جھکام ہو ماننی جی یہ خاسی کی سکایت ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ کو کبھی بھی نہیں دینا اس کے علاوہ سردی کے موسم میں ایسی سکایتیں ہونے کی سمماونا یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سمیں بھی نہیں دینا ہے اس کے علاوہ کئی پرکار کی بیماریاں ہمارے دوکس کو ہو سکتے ہیں کبھی بھی ماننے لو بیمار ہو گیا اور آپ نے پسوچی کسی کو دکھایا اور پسوچی کسی اگر منع کر رہے ہیں نہیں دینا ہے یہ بھی سیج دھیان لگنا اس کے علاوہ بھول کر بھی آپ دہی کو رات کے سمیں نہ دیں پہی کئی میں دیکھتا ہوں پیٹونر جو ہے وہ رات کو دہی کھلا دیتے ہیں نتیجہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اپنی دوک کو کبھی بھی آپ رات کو دہی نہ کھلائیں بہت ساری اچھی چیزیں جن میں بھی ہوتی ہے ان میں کچھ نہ کچھ اوگن ہو سکتے ہیں اوگن نہیں بھی ہو جیسے دہی میں کوئی اوگن نہیں ہے لیکن آور ایٹنگ نقصان کر سکتی ہے یا صحیح سمیں پہ اگر آپ نے نہیں کھلایا تو بھئی نقصان ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا دھیان رکھ کر کے اگر آپ بیلینس روپ میں دہی کو کھلاتے ہیں تو بھئی ہمیشہ ہی دہی فائدہ ہی کرے گا نقصان نہیں کرے گا بس آپ کو دھیان نہیں رکھنا ہے اس کے علاوہ چھوٹی سی بات اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پیٹ آنر ہیں جن کو کبھی مان لیجی کبھی نہ کبھی پارو کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی ڈسٹیم پر کبھی نہ کبھی ڈائیریہ ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی آپ کے یہ دیکھی اوبیسٹی کی سکار ہو جاتے ہیں کبھی ریکیٹس یا کبھی آنک کی بیماریاں کان کی بیماریاں تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ہمارا ایک ایپ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے راماوت اینیمل ایپ اس ایپ پر آپ جا کر کے اور ڈاغ ریلیٹڈ اول اوور جانکریہ جو ہے وہ پرابت کر سکتے ہم جلدی ہی ایسا سیسن بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں پر سوال جواب آپ لوگوں سے ہو سکے وہ جلدی ہی اس میں فیچر آنے والا ہے جہاں پر آپ ویڈیوز بھی ہمیں بھیج سکے اور ہم اس کا وہیں پہ وہیں اپنے ایک ہی پلیٹ پورم پر ہم آپ کا ساری سمشہوں کا سمادان کر سکے تو ایسا جلدی ہی لا رہے ہیں تو ابھی بیماریاں اس میں اپلوڈڈ ہیں اور آپ جا کر کے ویڈیٹ کر سکتے ہیں اور آگامی ٹائم میں سارے جو میرے بتایا ہیں فنکسنز یہ سب آئیں گے تو اور بھی زیادہ آ کر سکو جائے گا